ہیلو دوستو آج ہم پھر ایک بہت ہی خوبصورت رومانچک سفر کی اور چل رہے ہیں جس دیش کے بارے میں اگر بات کرنا چاہوں یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ٹورزم ورلڈ سے بہت زیادہ آتا ہے 2011 کے سروے کے مطابق یہاں پہ تقریباً چار کروڑ سے بھی اوپر ٹورزم آئے تھے ٹورزم آنے کی بجائے سے تو دائی سو کروڑ سے بھی اوپر ڈالر کا بیجنس اس نے اس وقت کیا تھا تو یہاں پہ ٹورزم جو ہے بہت ادھک ماترہ میں آتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی ورلڈ فیمس کنٹری ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیویلمنٹ ہے جس کے بارے میں اگر بات کرنے چاہوں یہ ایک ایسا دیش ہے جو جس کے پاس اپنی ملٹری یا کسی کی اوپ ڈپینڈڈ ہے لیکن ان کا اپنا گنراجے اپنا ستھاپیت اور اپنا وکسے دیش اپنے انڈر ہی آتا ہے یہ اس دیش کا نام ہے ہانگ کوم آپ کو ہانگ کوم کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹورزم اسی دیش میں آتا ہے اور یہاں پہ یہ چائنہ کے انڈر ہے چائنہ کے پاس اس کی سیکیورٹی اس کی ملٹری کا اور اس کی سیفٹی کا جمعہ اس کے پاس ہے باقی یہ اپنے آپ میں خود وکست اور فکس اپنے بیجنس کو بڑھانا یا اسی چیز کو کیسے آگے لیانا یہ ان کی اپنے قانون کے اوپر ہی چلتا ہے یہ ہانگ کونگ ایک بہت ہی اچھا ایک پرشاشک شیطر ہے اور اگر اس کے بعد میں کل موتر میں اس کا گوانگ ڈوک اور دکشن پوروگ اور پچھ میں اس کا چائنہ مہا ساغر لگتا ہے تو یہ ایک آئرلینڈ کے ایک دو سوز دیپ سموہوں سے بنتا ہے جہاں پہ کچھ دیپوں پر ہی رہنا وکست ہے باقی سب ہی جگہ پہ نہیں رہا جا سکتا تو یہ اس کے پاس اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی وکست دیش کے پاس وکست دیش کے ہونے کے ناتے جی دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اور اس کی لینگوز کی بات کریں اس کے پاس انگلیش چینیز اور کینٹونی اس کے پاس اپنی بولی جاتی باشا ہے اور یہ تارہ سو بیالی سے لے کے انیس سو نوے تک بریٹش کے اندر تھا تو یہاں پہ جا کوئی کلچر ہے وہ بریٹش کے عدین ہی پایا جاتا ہے اور انیس سو استانوے میں یہ چینہ چینہ کے عدین آگیا تھا لیکن چینہ نے اس کو اجاد کر کے رکھا تھا اس کی سیکیورٹی سیفٹی اس کا جمعہ باقی وہ اپنے آپ میں اپنا الیکشن اپنی گنڈ راجے ستاپید کر سکتا ہے تو تب ہی سے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی گنڈ راجے دیو مارکٹ میں اتر کے آیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے ایریے کی بات کروں اس کا جو ایریہ ہے دو ہیار سات سو چرنجا پوائنٹ نائن سیون سکیر ور کلومیٹر ہیں اور اس کی جو پاپولیشن ہے اس کی پاپولیشن تقریباً پچتر لاکھے قریب ہے اور اس کا جو ڈائلنگ کورڈ ہے اس کا ڈائلنگ کورڈ پلس ایٹ فائیب ہے ایٹ فائیب ٹو ہے جی ہاں اس کی جو کیپٹل کی بات کریں اس کی کیپٹل جو ہے وکٹوریا ہے جی اس کی کیپٹل ہے بہت بڑے بکست دیش میں بنی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے ہونگکون کا سگندت بندرگا کیونکہ انگلینڈ نے اس کو اپنے بندرگا کے طور پر میں اس کو یوز کرنا شروع کیا تھا تو یہ اس کا نام ہندی میں اگر اس کا ہونگکون کا مطلب لکھا لیں اس کا مطلب آتا ہے سگندت بندرگا یہ بہت ہی اچھے وکست دیشوں میں سے گنا جاتا جانے والا دیش ہے تو اس کے اوپر اگر میں بات کرنی چاہوں یہ ایک ایسے دیش میں سامنے آتا ہے جو ٹیکس کے معاملے میں بہت ہی کم ہے اس کے پاس جو ٹیکسز ہے بہت کم ہیں اس لئے بڑے بڑے بیجنس مین کوئی حب جو ہے بڑے بیجنس مین یہاں پہ اپنا آفیس اور بیجنس کرنا شروع کرتے ہیں بڑے بڑے کمپنیوں کے آفیس بھی آپ کو یہیں پہ دیکھنے مل جاتے ہیں اس لئے یہ بہت ہی بڑی بڑی مارتوں کے ساتھ یہ اپنے آپ میں خوبصورت ہے اس کا جو سب سے بگ سٹی بانا جاتا ہے وہ مین مانک ہے اور یہاں پہ آپ کو بیلڈنگوں کی بات کریں ورلڈ میں سب سے زیادہ اوچھی بیلڈنگیں پانے والا یہی دیش ہے یہی شہر ہے اس کے پاس اگر پندرہ چورہ سے پندرہ سٹوری سے اوپر کی بیلڈنگیں کاؤنٹ کی ہے نیچے کے اوپر کی بیلڈنگ کاؤنٹ کی ہے اس سے اوپر کی بیلڈنگیں آٹھ ہی آر کے قریب ہیں تو آپ خود ہی انتاجہ لگا لوں یہ اپنے آپ میں کتنا وکست دیش ہے کتنی development اس کے پاس ہے عرب پتیوں میں بات کرنی چاہو تو ورلڈ میں 6 نمبر پہ آتا ہے سب سے زیادہ عرب پتیوں کی رکھ سنکھ اسی دیش میں پھائی جاتی ہے ہر بندے کے پاس بہت عرب اور عام نورمل بات ہے کیونکہ یہاں پہ جو جی ٹی پی بہت ہائی ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہاں کے آئی کیو ورلڈ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے سائنس اور ٹکنیک میں جی سب سے آگے ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی بیزی رکھنے والا دیش ہے اپنے آپ میں بہت ہی ڈیویلپمنٹ کرنے والا دیش مانا جاتا ہے تو اگر میں بات کر اس کے پاس اپنا ائرپورٹ ہے اس کا ائرپورٹ اتنا بڑا ہے اس کے ائرپورٹ اگر بیس فوٹوال کے گراؤنڈ بھی بنا دیں تب بھی اس میں سے کم ہو جائے گا اور بہت ہی خوبصورت ہی کے ساتھ اپنے آپ ریپریزنٹ کرتا ہے بہت ہی بڑے طریقے پیمانے کے اوپر یہ اپنے آپ کو لے کے آتا ہے تو اس کے اگر کھانے پینے کے بات کریں یہ کھانے پینے کا تو بہت ہی شوکین ہے یہاں پہ ایک اور خاص بات ہے یہاں کہ آپ کو ہندوستان میں دوسری دشو میں مطلب جب تک بچہ بھالگ نہیں ہوتا تو آپ دارو بیچ نہیں سکتے ہے جس میں بچوں کو سیف کیا جا سکے یہ اس کا ایک خاص روپ ہے اور اس کے پاس اگر ہم سمندری پانی کو بہت اچھے طریقے سے یوٹلیز کرتا ہے آپ کو پتائے یہاں پہ ٹوائلٹ فلیش کرتے ہیں اس میں پانی آتا ہے سارا سمندر سے ہی یوز کر رہے اوپر لے کے آتا ہے تو یہ ایسے اپنے عطید کو جانا جاتا ہے جس کے اندر تورزم بہت ہی بڑے طریقے کی اوپر لے کے آتا ہے یہاں سے بروس لی ہوئے چارلی جائیں پلین ہوئے دوسرے اس کے ایک پور کٹیگری میں آتے ہیں کونگ فو کے اندر ہیں وہ سب سے زیادہ اس دیش میں پائے جاتے کیونکہ بروس لی کونگ فو کی فلم ہیں جہاں بنتی ہیں اور یہاں پہ اسی کا کونگ فو کا ہی نام بول بول ہے تو یہی کے لوگ بہت ہی لائک کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کھیڑ کرتے ہیں اوپر پارکیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو گرینری اور فریش ایر کے معاملے میں بہت ہی بکست کرتا ہے اپنے بندوں کو بہت سیفٹی پردان کرتا ہے کیونکہ گرینری کے معاملے بہت اچھے طریقے سے درختوں کو پیڑ پودوں کو لگا جاتا ہے اور ان کی بجنس سٹی تو پہلے ہی ہے اس کو بجنس سٹی کا آوارڈ بھی بہت آوار مل چکا ہے جی ہاں اس کے پاس بجنس سٹی کا آوارڈ اور اس کے پاس ٹورزم تو آنے کے لیے ہی ہے اور ساہاں پہ ایک بدھ کی بدھ کی مورتی بنی ہوئی ہے جو چونتیس میٹر ہائٹ کے اوپر بنی ہے اوپر اتنی اوچی مورتی ہیں جس کو دنیا دیکھنے کے لیے بہت زیادہ آتی ہے یہاں بہت درم کو مانتے ہیں اور یہاں پہ اپنے آپ میں کوئی ایسا قانون کوئی اتنا سخت نہیں ہے جس کے معاملے میں کوئی بھی چاہو تو نہیں گا سکتے وہاں پہ آپ کو بہن ہے وہاں پہ ہو سکتے آپ کو جیل بھی ہو جائے کیونکہ یہاں پہ سمندری ایری اوپر گانا بنائے اگر گانے کا یا کسی فیلم کی شوٹنگ کا یا کسی چیز کا بھی ایکس لینا ہے تو آپ کو اس کے لیے جو حاجی مکاؤ ہے یہ چینہ کو ہنگ کون کے ساتھ جوڑتا ہے پہلے ہنگ کون کو چینہ جانے کے لیے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے اس بریج کے بننے سے اب چینہ آدھے گھنٹے گھنڈر آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں جو جس کی لمبائی کی بات کرنے چاہیں اس کی لمبائی مطلب 55 کلومیٹر ہے اتنا لمبا بریج کی مطلب آپ کو نمبر ون ملا ہو ہے وہ اس دیش کو بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ ہی دنیا حس رات کا دن دیکھنے لائک ہوتا ہے بہت ہی لائٹنگ کسین اور بہت اچھے طریقے سے یہ اپنے آپ کو ای پرسنٹ کرتا ہے اور دنیا گھومنے کے لئے اس لئے آتی ہے کیونکہ دنیا یہاں پہ بہت دور دور سے گھومنے کے لئے آتی ہے اس ہی ایسا دیش ایسا وقصت پرشازت سامنے آتا ہے جو دنیا میں ایک اچھے پیمانے کے اوپر دنیا کو دکھا سکے یہاں پہ آنے جانے کے لئے بہت ہی اچھا چیپ ہے اور آپ گھومنے کے لئے بھی جا سکتے ہو بزٹ کے لئے تو بہت ہی بہت اچھا ہے آپ جب بھی مرزی جانا چاہو یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی وشال اور وکس دیش اور انڈیپینڈنٹ دیش کہہ لاتا ہے یہ آئر لینڈ کے مکس بن کے بنتا ہے تو یہ ایک ایسی خوبصورتی ہے جس میں یہاں پہ آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہو اور بہت اچھے طریقے بہت سستے میں گھوم پھر سکتے ہو تو یہاں پہ آنے جانے کے لئے بھی آپ سرپ ایئر ٹیکٹ اور ویزا آن آئیول بھی ہے اور یہاں پہ آپ ایسی سے دلی سے بھی ویزیٹ لے سکتے ہو اور بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو ٹورزم کے لئے بہت اچھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ دنیا کے سامنے لاتا ہے اور دیولمنٹ کے ماملے میں بہت اچھا ہے ورلڈ میں بہت اچھے کنٹری اور رچ کنٹری میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہاں پہ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو اگر آپ کو کیسا لگا دیش میں اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں اگر آپ چینل کو سبسکر کر رہے ہیں سبسکر کر دیجئے اور بیل آئیکن اور کمنٹ جرور کریں اور کیسے آپ کو دیش لگا اور کیسا آپ کو اور دیکھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں پلیس کمنٹ جرور کریں اس کے ساتھ میں آپ بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں آپ سبی بہت دھنیوات